گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے امریکن کاؤنسل جنرل کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں دہشت گدی کے خلاف پاکستان نے طویل ترین جنگ لڑی ہے یہ کہا گیا ہے گورنر پنجاب کی جانب سے جنگ صرف پاکستان نے نہیں اقوام عالم کے امن کے لیے لڑی گئی ہے چودری محمد سرور کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے جبکہ دہشت گدی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے لازوال قربانیہ دی ہے یہ بھی کہا گیا ہے وزیراعلا پنجاب گورنر پنجاب کی جانب سے مزید ان کا کیا کہنا تھا جانیں گے کذافی برد سے جی کذافی برد بتائیے گا یہ بالکل جی گورنر پنجاب نے جو ہے امریکل کانسل سے اس بات کا اقیلہ بھی کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نے جو جنگ میں قربانیاں دیں ان کو اتنا سراحہ نہیں گیا جس کا وہ حق رکھتا ہے حالانکہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی وہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ اقوام عالم کے امن کے لیے وہ جنگ تھی لیکن اس کے لئے پاکستان کو سراحہ نہیں گیا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک افغانستان ایران چین اور انڈیا سب سے برابری کی بنیاد پر برادرانہ تعلقات کا خواہ ہیں اور سب سے انہیں امن کے لیے افغانستان میں امن بہت ضروری ہے جبکہ امریکن کانسل نے جو ہے پہلے تو انہیں جورنر کا عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی اور نے خواہشات کا اظہار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان میں تعلیم صحیحت اور صاف کینے کے جو منصوبے ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے بھرپورت آون چاہتا ہے اور ایک مستقل پاکستان دیکھنا چاہتا ہے جی ٹھیک ہے کذافیبت آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے